بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشراح لصدری ویسلی امری وحلل اقدت امیل لسانی افقہو کولی ڈاکٹر نزد آمنہ فرام سمپلی فائر ایڈیولوجی اگر آپ کی جل پر دانی نکلتے ہیں جس میں کبھی کبھی پس بھی پڑھ جاتی ہے اور ٹھیک ہونے پر وہ سکارس چھوٹ جاتی ہیں اس کے علاوہ جسے چہرے پر غیر ثلوری بال اور پگمنٹیشن کی شکایت بھی پائی جاتی ہو تو سب سے پہلے الٹرسون ابڈامن پیلیس کروائیں تاکہ پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز کو رول آؤٹ کیا جا سکے اگر الٹرسون کی ریپورٹ پہ پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز کی پرابلم ہے تو گائنیکالیجز اور ڈیومیٹالیجز کو کنسلٹ کریں اور فل ڈیٹیل کے لیے پی سی او ڈی والی ویڈیو دیکھ لیں اس کے علاوہ آپ وزن کم کریں تلیوی چیزوں کا استعمال نہ کریں میدے اور میدے سے بنیوی چیزوں کا استعمال بلکل بند کر دیں سبزیاں پھلوں پر مشتمل بیلنس ڈائٹ کا یوز کریں وارٹر انٹیک اسہان کریں کہ آپ روزانہ دس سے بارہ گلاس پانی کم از کم ضرور پیئیں اپنی زندگی سے ٹینشن انسائٹی دینے والے لوگوں اور چیزوں کو بائی بائی کہہ دیں اور ریکس ریننگ کی عادر ڈالیں اپنے لیول پر پوری کوشش کریں کہ اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں جاتا تھا جو ایز سکن کلنزر اور سکن ٹریٹمنٹ کے طور پر یوز ہوا کرتا تھا ہفتے میں دو بار اپنگ کا استعمال کیا جا سکتا ہے سردیوں میں مالٹے کے چھلکوں کو باری کاٹ لیں اور ان کو اچھی طرح خوش کر لیں پھر موٹا کوٹ کر کسی گلاس جار میں سٹور کر لیں اور کسی کلنزر کے ساتھ ملا کر ڈیلی یوز کریں اب ہم آتے ہیں میڈیکل ٹریٹمنٹ کی طرف اگر ہلگی ایکنی ہے تو کلنڈا مائسین یوز کریں سکن پر موڈریٹ یا سویر ایکنی کی صورت میں ٹاپیکل ٹریٹمنٹ کے ساتھ آپ کو اورل ریڈیسن بھی ساتھ لینی پڑے گی اس کے لیے سپرامائسین کے کیپسول 250 میل گرام ڈیلی آپ کو ایک کیپسول لینا پڑے گا یہ ٹریٹمنٹ تقریباً چار سے پانچ ہفتے تک مسلسل لینے کی ضرورت پڑتی ہے اس کے علاوہ کلنڈا مائسین کے لوشن یا جیل آپ کو روزانہ سکن پر لگانا پڑے گا صبح اور شام کوئی بھی اچھا میڈیکیٹڈ سن بلوک جس کی ایس پی ایف سکسٹی سے زیادہ ہو وہ آپ روزانہ استعمال کریں صبح کو گھر سے نکلنے سے پہلے فیس پر اپلائے کریں اس کے علاوہ رات کو ایڈیپکو کریم لگائیں بلکل مٹر کے دانے کے ہاف کے برابر لگائیں اچھے ریزلٹ کی ایکسپیکٹیشن میں بہت زیادہ کریم اپلائے کرنے کی کوشش نہ کریں اس سے ریزلٹ نزید خراب ہو سکتے ہیں جن کے چہرے پر دانے کے بعد سکارز یا گہرے کھڑے بن جاتی ہیں وہ ڈاکٹر کے مشورے سے ریٹن اے کریم کا استعمال کر سکتے ہیں اس کریم سے استعمال سے سکارنگ نہیں ہوتی اور چھوٹے موٹے سکارز بھی جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں پرگنٹ خواتین اور بچوں کو فیڈ کراتے ہوئے اس کریم کا استعمال نہ کریں اور یہ تمام دعائیں ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں سکن ہائیجین کا خاص خیال رکھیں گرمیوں میں بار بار مو دھویں پانچوں ٹائم وضو کریں کوشش کریں کہ ہر وقت وضو سے رہیں سکن کو بار بار دھونے کی کوشش کریں لیکن چہرے کو دانوں کو ناخن سے نوچنے یا رگڑنے کی کوشش نہ کریں ہاتھوں سے سکن کو بار بار ٹچ نہ کریں ہفتے میں کم از کم دو دفعہ غصل ضرور کریں کیونکہ آپ کے سکن اور بالوں کا آئل جب فیس پر آتا ہے تو وہ سکن پر دانوں کو انکریز کنے کا سبب بنتا ہے اپنے آپ کو حسد دوغس جلن جیسی بیماریوں سے بچا کے رکھیں تاکہ اس کے اچھے صرات آپ کی سکن پر ظاہر ہو